بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اور آج ہمارے پاس ایک بہت ہی سپیشل سٹوڈنٹ ہیں اور جنہوں نے کل ہی کے دن میں ایف ایم اے کا پیپر پاس کیا ہے لاسٹ آپ نے ایک سٹوڈنٹ کا فیڈ بیک دیکھا تھا جو ٹیکسلا سے تھے اور آج جو ہمارے ساتھ سٹوڈنٹ ہیں وہ ہمارے پڑوسی ملک سے انڈیا سے ایک سٹوڈنٹ ہیں اور آج ہم ان کا فیڈ بیک لیں گے کہ ان کو اس چینل سے کیا کیا ہلپ ملی کون سا ان کا ایکزام آیا اور ایکزام کیسا رہا ایم سی کیوز کیسے تھے جو موکس اپلوڈ کیے گئے ہیں ان کی کالیٹی کیا ہے ایم ٹی کیوز کی کالیٹی کیا ہے اور وہ سٹوڈنٹس جو آگے ایکزام دینا چاہ رہے ہیں ان کو یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے تو سب سے پہلے میں موہت کو کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو انٹریڈیوز کروائیں پھر one by one میں ان سے questions کرتا رہوں گا اور تاکہ آپ اس چینل پہ اور سٹوڈنٹس کا جو بھی views ہیں وہ بھی آپ لے سکیں تو over to you موہت سو سر میں آپ کا تو پہلے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اتنا guidance دی اور آپ کا مجھے support ملا تو میں اسے paper کو اچھے سے clear کر سکا ہوں میرا نام موہت 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 ہے میں انڈیا کے گجرات سے بیلونگ کرتا ہوں میں نے ابھی کل ہی کے دین میں F2 کا paper دیا تھا اچھا F2 میں start کرتے ہم MTQ سے MTQ کون سے تین آپ کے MTQ آئے تھے سر میں MTQ جی میں MTQ کی بات کروں MTQ پہلے تو وہ آیا تھا budgeting والا آیا تھا normal production sales budget اس کونس اس میں کیا تھا کہ ہم کو ایک spread sheet جیسا دیا ہوا تھا spread sheet جیسا دیا ہوا تھا اور اس پہ سے ہمیں ان کی ایک میں تھا کچھ formula نکالنے کا پوچھا تھا اس کے بعد میں ایک دوسرا تھا وہ calculation والا تھا اور تیسرا بھی calculation والا تھا اور اس کے بعد تھوڑی سی here ہی تھی اور دوسرے MTQ کی بات کرنا تو آپ کے ہی چینل پہ ایک MTQ ہے budgeting standard costing کا standard costing اسی میں سے standard costing کا وہ سیم MTQ ساپ کی چینل پہ وہ ہی آیا تھا اور وہ performance management میں سے ratio والا آیا تھا اور اس کے بعد وہ تھوڑی theory تھی benchmarking کی benchmarking کی theory تھی تھوڑی advantage disadvantage وہ ایسا چھیک ہے چلے ہمیں محیط نے بتایا کہ ان کے exam میں جو تین questions آئے ہیں جو اکثر ہم discuss کرتے رہتے ہیں کہ budgeting performance management اور standard costing تو آج آپ نے ایک اور real example دیکھی کہ جس کے اندر جو انہیں تین MTQs آئے وہ budgeting standard costing اور performance measurement ہے اور performance measurement جو standard costing کی بات کر رہے ہیں محیط کہ وہ exact وہی سوال تھا جو ہمارے چینل پہ upload ہے تو جو student exam دے رہے ہیں تو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان MTQs کی کی value ہے نیکس چلتے ہیں محیط کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ mcqs کا level کیا تھا اور جو ہم نے mcqs upload کی ہوئے ہیں اور جو ہم discuss کرتے رہے ہیں کیا ان میں سے بھی کوئی mcqs تھے اور level کیا different تھا کیا same level تھا تو over to you محیط وہ mcqs کی بات کر رہے تو mcqs میں سر کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے سے theory کہ تھے اور تھوڑے جو تھے وہ calculation والے تھے اور calculation اتنا بھی سر وہ lengthy نہیں تھا کہ ہم کو لگتا ہے کہ mcqs اور time کی وجہ سے اتنا lengthy ہو سکتا ہے وہ lengthy بلکل نہیں تھا چھوٹے چھوٹے تھے بھر وہ سارے کے سارے ایک concept based تھے اور کافی سارے mcqs بھی وہ آپ کی channel پہ جو papers ہے اس میں سے ہی تھے کافی سارے تھے اچھا last میں ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو اس channel سے کیا benefit ملا اور جو لوگ اس کے جو students دیکھ رہے ہیں انڈیا میں کیونکہ انڈیا میں بھی بہت سارے مجھے daily basis پہ انڈیا بنگلہ دیش even کل نیپال سے بھی کچھ students نے رابطہ کیا تو آپ کیا recommend کرتے ہیں students کو کیا یہ کتنا حد تک beneficial ہے channel اور اس میں کیا further improvements کیا لے کے آئی جا سکتی ہیں اور آپ اپنی جرنی بھی end پہ بتا دیں کہ آپ کے کتنے paper پاس ہو چکے ہیں اور آگے آپ کا next کیا plan ہے کہ آپ skill level میں کیا کرنے لگے آپ کی channel پہ سے سر کافی سارے mcqs اور mtqs بھی آتے ہیں میں یہ recommend کرتا ہوں کہ ایک بار سر کے mcq mcq اور mtqs کے ویڈیو دیکھ لو وہ کیا ہوتا ہے کہ level اسی طرح کا ہوتا ہے جو mcqs اور mtqs تھے وہ level اسی طرح کا ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ تو میں ایسا نہیں بول سکتے کہ اسی تھے اور ڈیفرن تھے اس ٹائپ کے سارے questions آئے تھے تو میں ایک بار recommend کروں گا کہ سر کے جو channel سے وہ دیکھ لیجئے بہت helpful ہوتا ہے پر ایک ساکے time آپ ہندی بھی بولیں گے تو ہمیں اس لیے سمجھ جائے گی کہ بہت سارے جو audience ہے وہ ہندی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں last آپ کا پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کا fd complete ہو گیا اور اب آپ کا next کیا plan ہے ذرا باقی آپ کیا جو skills level میں آپ کو ان سے exams لینا چاہ رہے ہیں اور کس طرح آگے چلیں گے جی میرا first level تو ابھی clear ہو چکا ہے اور میں second level میں f4 کی preparation ابھی کل سے start کر دوں گا اور وہ دے دوں گا دھوڑے دینوں میں ایک ڈیڑھ مہینے میں تو بہت بہت آپ کو مبارک ہو آپ کے exam complete ہونے پہ پاس ہونے پہ اور جتنی بھی ہماری audience دیکھ رہی ہے پاکستان میں اور جہاں جہاں سے بھی دیکھ رہی ہیں تو آپ کو بہت 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 مبارک بات ہماری طرف سے اور آپ کو آنے والے جتنے بھی exams ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو تمام exam میں کامیاب کریں اور ہماری best wishes ہیں تو best of luck for your future اور اسی طرح channel کو دیکھتے رہیں thank you thank you sir